ہلو دوستو کیسے آپ سب لوگوں امیدہ سے رو بڑے ہوں گے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اوپی ایسی نیٹ میں شباگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ایکی ٹیو کے چھاتروں نے بنایا مسین لرننگ والا روبوٹ ایسا روبوٹ بنایا ہے ایکیوٹی چھاتروں نے جو مسین لرننگ کو بھی پاسکتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ایک خبار ہے یوپی نیوز پروگرام کی کیونکہ سرکھیوں میں خبار ہے میں اس کی بات کرتا ہوں دیٹیل سے دوستوں تو آج موشٹ ایمپورٹن کرنے والی ہے یہ والی کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے اور اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں آج ہم دیٹیل سے بات کریں گے کوئی دوستو چینل پر کلا آپ لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کی چینل کو ویڈیو پسندہ لائک کیجئے بیل اکین ویٹن دوالیجئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹی پس ملتا ہے دوستو آپ کے چینل کی سبسکرائب سے دوستو مجھے موٹی پسند ملتا ہے جس سے کہ میں آپ لیے کہ اچھے سچی کرنفرس لائنے والی ہے آج کی گرنفرس کی بات کرتے ہو سرکھیوں میں رہی ہے کہ اکی ٹیو اکی ٹیو کے چھاتروں نے بنایا مسین لرننگ والا روبوٹ چرچہ میں کیوں اور اس کے پرمک بندو کیا ہے اس کے آج ہم دیٹیل سے بات کرنے والے ہیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں چرچہ میں کیوں ہے چرچہ میں کیوں اس کی بات کریں گے تو تیس مارس دوزار تیس کو ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام تقنیق وشویدیال ہے اکی ٹیو انویشن اینڈ ایک کیو بیسن سینٹر کے ایسوسییٹ ڈین انوش سرما نے بتایا کہ اکی ٹیو نے ایک ایسا روبوٹ وکشت کیا ہے جسے مسین لرننگ تقنیق کا اپیوگ کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا اپیوگ کر کے نردیشت کیا سکتا ہے کیا دوستو ایسا مسین لرننگ تقنیق کا اپیوگ کر کے کیا گیا ہے اس میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا اپیوگ کر کے بھی اس کو نردیشت کیا جا سکے گا ٹھیک ہے تو اس کی آپ پرموک وندو کی بات کر لیتے کہ کس پرموک وندو کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کو روبوٹ کو دیکھ سکتے ہیں کیسا روبوٹ ہے یہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دے دے سے اس کو کر سکتے ہیں ساتھ اس پرمو وندو کی بات کی گئی ہے کہ اس تقنیق کو اکی ٹیو کے انویشن اینڈ ایکیو بیشن سینٹر کے ایسوسیٹ دین انو سرما نے ان کی چھاتر ٹیم دوارہ بکسٹ کیا گیا ہے نیکسٹ اس میں کیا بات کی گئی ہے نیکسٹ اس کے بندو کیا ہے تقنیقو کے ایسوسیٹ دین نے بتایا کہ مسین لرننگ تقنیق والی روبوٹ نہ کیبل انگلیوں کے اصاروں پر چلیں گے بلکہ پروگرام کیے گئے سبھی کاریوں میں کاریوب کریں گے یہ انگلیوں کے اصاروں پر انچلیں گے بلکہ سبھی پروگرام کیے گئے سبھی کاریوب پر یہ کار کریں گے ساتھی الگ الگ لوگ ب discovery سے درشتی بادیت بہرے موک اور ورشت ناغرک ویمینٹ آ bombکلی رو بہرے اپیوب کر سکتے ہیں دوستوں ایسا نہیں ہے کہ normal لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اس میں کیا گیا ہے بкретلانگ دبیانگ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو use کر پائیں گے ساتھ ہی دشتی بادے جو لوگ ہوتے ہیں نیترہین ہوتے ہیں ان کو بھی کام کر پائیں گے جو بہرے ہوتے ہیں سنگلنے میں دکت ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کام کر پائیں گے جو موک اور ورشت ناغریک ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اپیوک کر پائیں گے تو بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت لوگ اس کو یوز بھی کر پائیں گے تو اچھے سے کام کرے گا نیس بات کی گئی ہے اس تقنیق کو کمپوٹر ویجن اور آرٹی فیسل انٹریڈیرنز کی مدد تے کس کے کمپوٹر کے ویجن اور آرٹی فیسل ای آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اس میں اگر داہینے ہاتھ کی انگلیوں والے ایک سے زیادہ روبوٹ ہیں تو ان کا چین کی جائے گا ادھانے کے لیے جس روبوٹ کی جانکری انگلیوں پر درج ہے وہ چالو ہو جائے گا اسی طرح روبوٹ انگلیوں میں بھی کام کرے گا مطلب کیا ہے کہ تھم امپریسن کی طرح کام کرے گا ماللو جس انگلیوں پر اس کی جانکاری ہے آپ اس کو پریس کروگے وہ کام کرنے لگے گا تو بہت اچھا روبوٹ ہے یہ تو نیش جس میں بات کی گئی ہے کہ روبوٹ کو کمپوٹر اور ڈیسک کپ کی مدر سے آپریٹ کی رہا سکتا ہے روبوٹ کو کمپوٹر اور ڈیسک ٹاپ دونوں کی مدر سے آپریٹ بھی کی جائے گا روبوٹ کے چین کے لیے دائینے ہاتھ کی انگلی جبکہ بائے ہاتھ کا اپیوگ نردیسوں کیلئے کی جائے گا جو دائینہ ہاتھ کی انگلی ہوگی اس کو چین کے لیے کی جائے گا کون سی روبوٹ کو کیسے اس کو چین کرنا ہے اس کیلئے دائنے ہاتھ کا رائٹ ہینڈ سائٹ کا اور بائیں ہاتھ جو لیفٹ ہینڈ سائٹ کا ہوگا اس کو نردیش دینے کیلئے اس کا اپیوگ کیا جائے گا جیسے رو بوٹ کو انگوٹھے اور ان کا اپیوگ کرنے کے پنکھے کا چالو کرنے کے لئے کہنا رو بوٹ کو انگوٹھے کا اصارہ کر کے پنکھے کو چالو کرنے کے لئے کہنا اس طریقے سے اس رو بوٹ کو دیجن کیا گیا ہے دوستو موشٹ ایمپورٹنٹ ہے ساہر پوچھا بھی جا سکتا ہے ایکزام میں کی کس روبورٹ کو اس طریقے کے مسین لرننگ پر بکس کیا گیا ہے یا کس یونیورسٹی کے دوارہ اس کو بکس کیا گیا ہے کس کے دوارہ اس کو بنایا گیا ہے تو آپ لوگ دھیان سے اس کو ویڈیو کو دیکھیں آنے والی ایکزام میں یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے اوکے دوستو آج کے رنٹفرس کے لیے اتنا ہی نیسٹ رنٹفرس میں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے